سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل اہم ترین جنگی ہتھیار کی تیاری پاکستان، امریکہ، روس اور اسرائیل کے بعد دنیا کا واحد ملک بن گیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جو ڈران کی مدد سے زمین پر مجود اپنے حدف کو صد فیصد صحیح نشانہ لگا سکتا ہے براک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بیس سے بائیس ہزار فوٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حدف پر اقاب کی نظر رکھتا ہے ایک بار جو ٹارگٹ اس کیمرے میں لاک ہو جائے اس کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کیونکہ فائر ہونے کے بعد اس میزائل کے لیے حدف کے ساکت یا متحرک ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور اس منصب لیزر گائیڈ میزائل اپنے حدف کو بسم کاری دام لیتا ہے گزشتہ سال کے دوران سات سبتمبر دوہزار سترہ کو اسی بوراک نے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پہلی مرتبہ وادی شوال میں تین دہشتگردوں کو نشانہ بنا کر خود کو ہر طرح سے پیشہ وار ثابت کیا تھا براک کی ضرورت کیوں ہے نائن الیون کے بعد امریکہ، القائدہ اور طالبان کی خلاف کروائی کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوا اس نے دوہزار چار سے پاکستان میں موجود القائدہ، رینماوں اور دیگر شدت پسندوں کے خلاف ڈرون حملے کیے اس پر پاکستان امریکہ سے مسلسل اتجاج کرتا رہا ان حالات میں پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کی شدید ضرورت تھی لہٰذا دوہزار ناؤں میں نیس کام نے پاکستان فضائیہ کے اشتراک سے ڈرونز کی تیاری شروع کی بھارتی تذیعہ کاروں نے ایڈمی ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی کے بعد ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان کی بھارت پر واضح برتری پر اپنی حکومت کو آرے آتو لیا ہے پاکستان کے ڈرون تیارے کے ذریعے کامیاب حملے کی ازمائش کے بعد بھارتی حکومت پر تنقید میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید اپ ڈیوٹس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹینکس فور واشنگ اللہ حافظ